الحمدللہ وَإِنْ كُنْ تُنَّا تُرِضًا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارُ الْآخِرَةَ وَإِنَّ اللَّهَ دَلِ الْمَفْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا جَرَمَسِنَا وَاجِبُتْ تَقْرِيمِ سَامِهِنِ اِكْرَامِ خُطْبَةِ جَمْعَ جَلَاتِ اِذِي تَقْرِيمِ اس طرح پیدا ہوئی میرے دل جلا خیال اس طرح آیا بیار رسالہ علم آگئی اے پائیس کی رحمل صاحب اے رسالہ تارک کرنی جی طرفوں کئی روح ہم دیں دے تو ہر مہینے شائع کر دے اے دے اندر انہوں نے ایک تھلے لکھ دے جان دے کیا آپ جانتے ہیں پھر سوال اگر کری جان دے علم دیں دے تیجل لکھے انہوں نے کیا آپ جانتے ہیں ام حاطر مامین رضی اللہ عنہ میں سے سب سے زیادہ عمر سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی نے پائی اے جواب دکھے انہوں نے اس جواب دے بارے جو بات گل کرنی مگر نبی اللہ علیہ السلام دی ازواد مطحراتہ دے کہ حضور دی بھیدیاں جو سب سے لنبی عمر حضرت سودہ نے پائی گان لی ٹھیک ہے حضرت سودہ نہیں عمر پائی مگر چلو بات دیا تو اس پاروزین پھر حجرات و نبی کی تر منسکل ہو گیا کہ مدینہ شریف حصہ چرا مسئلہ نبی جی تین سائدہ ایک پاسے توڑ کبلے ہڑے پاسے دوسرے پاسے تھوڑے تھوڑے کمرے سی حجرے جنہاں جی رسول اللہ دی بھیدیاں ہوں دییاں سی تزے سورہ حجرات آئی ہے جل چلانے آکھا میں نبی پاسوں نے حجرے آندے بار کرو کے جلے لوگ آوازانے سے بیعت بیعت انہاں صبر کرنا چاہیے تھا پیغمبر خضا دی بڑی مداری ہیں بڑے فرائض ہیں جدو آپ نکرنا او سے انہوں نے گل کریا کہ رو ہے میں بددو تر ہوگا کہ تسی محمد نکرو محمد نکرو کر دی لیں حجرات دا ذکر ہے سورہ حجرات تو ایک آدم دین نے پوری کتابی احضر مانے کی تعدہ لکھی سعودیہ حجرات نبی نبی علیہ السلام دے حجرے پھر سب سمجھا ہے بچہابی بچہابی تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی نو نکاہ کی گیارہ گیارہ بیدیاں سے رسول کریم علیہ السلام جنہاں جو دو آپ دی زندگی تو پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سی جیسے نبی علیہ السلام دے بیٹے ہوئے چار بیٹیاں ہوئے ہیں بیٹے فوت ہوگے بیٹیاں رہی ہیں تو حضرت خدیجہ پہلی مکہ جی نبی علیہ السلام دے سامنے فوت ہوگی بڑا درجہ پایا نبی علیہ السلام ہمیشہ انہوں نے ذکر کر دے رہے ایک موقع دے حضرت عیشہ سکر رضی اللہ تعالیٰ نہ رہی چڑھ کے آخر نوجوان سی ایک بڑی عورت جنہیں دو خسم پہلے میں ہنڈائیر تھی کہ جنہیں براشاں بڑا پہلے سرخ ہو گئی ہیں کسی انہوں یاد کر دے رہے خدیجہ خدیجہ کر دے رہے حالانکہ اللہ نے اوہ دیا نارو تو انہوں بہتر بیٹیاں دیتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کدھی نہ رہا دے نہ نہیں ہوئے جنہ اس موقع دے نہ رہا دے تو ایک حال کی چیئے خدیجہ سے برابر کوئی عورت نہیں ہو سائی نہیں لوگوں نے انہوں چٹھایا کیا تو نبی نہیں انہیں سب سے پہلا میرے سے ایمال لے آیا مردان تمہیں پہلا کارچی دستیات انہوں نے آیا کہا تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے تیری صحیرت کردار میرے سامنے میں بیخ نہیں ہے بیس کریکٹر تھا آدمی ہے یہ ہو جائے بندے نو خدا کدھی زائے نہیں کر سکے اور جنہیں دلیلہ انہیں دچھی ہیں اوہے جناہ کیا چانڈ پھٹے ناہ کیا مردہ زندہ ہوئے صاف ہے کیا انصاف کرنا یہ ہو جائے بندے نو اللہ تعالی تنہا چھڑ سکتا آپ دا کردار ہی پیس نہیں تو فرمایا پھر جنہیں مال سی مکہ جو تو زہلا مال دار کوئی نہیں سی عرب دے سردار چوندے سی بھی خری جانا نکاح کری مال تجارے لے کے مرادم دور دور ملکان جاندے تو مال اپنا انہیں سارا میرے دین سے خرچ کیا رہا اینہیں مال لٹایا جنڈی یہ انہیں میری حمیت کی تھی اور اللہ تعالی رب نے چون منوں دیتی ایرسو دے برابر کوئی نہیں جوانے ہی اپنی جہاں تے خسن خدیجہ نال دا کوئی نہیں بہت ناراض ہوئے تو خدیجہ بارے چکلنے کے اور نال فرمایا کہ اللہ تعالی نے خدیجہ نو دنیا بشارت کی کہ جنت ایک محالہ موتی رہ جن کوئی دو چار چیزیں جوڑ کے نہیں جوڑے ایک ہی موتی ایٹا وٹا خوردار وہ جنہ شور ہے نہ شراب ہے وہ خدیجہ علیہ اللہ انتہار کی اور حضرت ایشہ زکر نے ایک موقع تھی کہ اب جبریل آئے تنہ سلام آدھے مگر حضرت خدیجہ علیہ اللہ تعالی سلام آئے جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا یا رسولہ اللہ پاک پر وردگار ہے میرا سلام خدیجہ تک پوچھا بڑے مرس میں دیتا حامل ہوئی اس تو پہلی بیوی اللہ تعالی رسول اللہ تعالی حضرت خدیجہ یہ آپ دے سامنے فوت ہوگی نہ بول دینا دو جی زینب بنت جاش زینب بنت جاش خود حضور جی پھوپی دی بیٹی امیمان دلی رسول اللہ تعالی پھوپی دی وہ دیگیاں بیٹی حضرت زہد نے کر دی انہوں نے جنہاں نے بھی حضور نے یہ نکاح کر رہا ہے یہ اطلاق دیتی رسول اللہ نے نکاح کر لے تو حضرت زینب بنت جاش تے زینب بنت خزمہ دو ہے حضور جی کرنیا تو زینب بنت خزمہ بھی دو چار مینے حضور دے کر رہے ہیں یہ بھی فوت ہوگی یہ دو بیمیاں خدیدہ اور زینب بنت خزمہ خزرسول اللہ تعالی سامنے فوت ہوگی نو سے زندہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے دنیا چھڑی ہے انہاں دا ذکر پر امام ابن رسیر نے اصدر غابہ میرے کو ذکر دو جاتی بسرائی ہے حضور بیمیاں لہنڈین وہ دستیاب خدیدہ لام یتدو جی رہا حد تامات یہ زندگی کے آپ نے کوئی نکاح نہیں بڑا احترام حضرت خریدہ کی تا ورنہ اجازت ہی دوسرے نکاح کی تنے یہ جنار صاحب کو نہیں لیاں دی اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ نہ ہویا کہ جدو حضرت علیہ رضی اللہ تعالی نے ابو جال دی بیٹی مسلمان ہوگی اکرمان دی پہن تو حضرت علیہ رضی ورنہ میں نکاح کرنا حرام کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نے رسیا رسول اللہ تعالی حضرت علیہ رضی اللہ تعالی حضرت علیہ رضی اللہ تعالی میں حرام نہیں کر سکتا جو حلال حرام نہیں کر سکتا جو دین حکم اللہ تعالی مگرہ یہ سوچ لوئے بے دشمن خدا دی بیٹی اور اللہ تعالی رسول دی بیٹی دائک کرتے ہیں بہا مشکل ہے بے شکو مسلمان ہوگی کری نہ کری گل ہو جانے نہیں ہے تو فاطمہ نے مجھے سیاہ نران جب پہنچانا وہ پھر منہ ران تو جنا جنہیں نران کیتا انہیں منہ نران کیتا تو حضرت علیہ رضی اللہ تعالی پھر انہی تمبیہ کافی انہاں نے پھر حضرت فاطمہ زندگی بجانہ کوئی نہیں لیا بعد کئی نکاح کی چہے لہنڈیاں میں ہمیں سینچی لے کریب بنوڑی اولادہ ہونیاں تو خدیجہ دار فاطمہ اللہ بہت احترام ہے تو پہلی بی بی حضرت خدیجہ سمت زبا جب آزا سعودہ بنت زمان پھر حضرت سعودہ جب بہرے چہے رسالے سے لیا ایک دوسرا نکاح حضور نے کی ایک عمر سیدہ سی بڑی سی حضرت خدیجہ فاؤت ہوگی بچیاں چھوٹیاں رہ گئی ہیں نبی علیہ السلام نے فریدنا نکاح کر لیا بچیاں نسمالے حضرت سعودہ آپ پہ نکاح چاہ گئی ہیں اس تو بعد پھر مکیہ جی حضرت بکر نے پیشکش کی تھی تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعودہ نکاح کی سعودہ تو بعد ہے مگر آئیاں حضرت سعودہ کیوں جب ساتھ ساندہ رضی اللہ تعالیلہ نمو نہیں عمر ص سودہ جڑیاں این وقت جدا لکھیا کہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ نے سودہ تو یہاں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مانے چاہیے اس وقت دیانہ دور جدا ختم ہو گیا بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر پائی سور کریم علیہ السلام تو بعد سب تو پہلی بھی گئی اور جینب ہے پہلے جینب بنت خدا مانف آتے ہی حضور دی پھوپی بیٹی بھی گئی فرحضر دی جینب بنت جاش کے خاتلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خیال سے اور خریفہ سے اسے انہاں دا شاک سے میں لے چھتا رہا ہوں اگر آپ مسئلہ دی طرف سجو کرو کہ موت ہو گئی ہے حسول اللہ تعالیٰ بیوی ہے امہ دی ماں ہے کپڑی جن پیٹی ہے کس دور ہاتھ پہ کسی چلے گیا ہنی بے پردی اور بے حیائی پھیل گیا کپڑی جن پیٹی نے چونڈے تھی امہ دی ماں ہے میں آپ لے چھتا رہا ہوں مگر رسول اللہ تعالیٰ بیوی نے پیغام پہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرا اے شاو کے اصل لے تمہا عمر بالخطاب اعلا زینب بن جاشر ملینہ تک برار بار عبدالرمان ابن عبدالرمان دا کہ میں اسے موجود سے جنازے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زینب بن جاشر جنازہ پڑھا کہ چار تک بینا کیا سمار صلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے مین یا مرنا این یا دخید خلال کب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدمی پیچھا کہ کون کبر چین ہوتا ہے کی حال ہو گیا کس طرح بوسے لیں گے گلان جنازے پھر دے جانے جی ترقی یافتہ ہو گیا کہ اللہ و کانہ یو جب اینکونہ حبر لذی یلی دار تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات بڑی پسانت تھی کہ مینوں میں شرح ملے میں اپنی ایمانوں خود لائے چوتھانا فارس اللہ علیہ تو حضور رضی بیگیاں نے پیغام بیدیا انذور من کانہ یراہا کی حال حیاتیہا فالیکنہ واللزی از خلال کبر انہا کہا عمر وہ ویخ ہے جنہ بند زندگی جنہو ویخ سکتے تھی نا جنہ علی بیکھنا حلال تھی مہرم تھی وہ ٹھونڈ اور تین ابنو لائے چوتھار فکار عمر صدق تنہا تو حضرت عمر نے اکھا تو اسی بلکو ٹھیک ہے یہ چوڑی جنہ درست ہے اب تحاوی سننبہ کی سنن دوسرے تو حضرت زینب میں واقعات چاہی ہے اللہ نے اس پاروں سورت لڑی اتاری لوگانے طوفان بڑپا کرتا کیونکہ خامنجل زیاد بن ہارسار سورہ نے بچہ کر کے پاڑیا پرانے رواج میں مطابق انہوں لوگ زیاد بن محمد ہی آنگی تھی بیٹا بنا دی جن متبرنا اللہ تعالیٰ نے اس رسم توڑ دیتا کہ جاہلیت دی رسم ایک بگانہ بچہ براسل ہے کئی اثر بارس جنہوں دا حق مارا جنہا دجات اسی ہوتا تو پردانی کر دے کہ بیٹا حالانکہ وہ محرم نہیں ہوتا تو جیسے تبنیت دی رسم ختم ہوئی تھی پھر انہوں امنا توڑ نہیں بھی ہمیں زبانینا گھر کے پریکٹیکلی توڑ دی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا سمان کی چپ بے حضرت زینب دا نکاح حضور نے زہدنا کی تا اپنے اس پال تو بچے نہ حالانکہ زینب راضی نہیں بڑے اچھے کرانے یہ چیز بنو آیا ہے یہ توڑا حیرت دا نہیں کہ میں ایسا نکاح کر رہا ہم اگر حضور نے آکھا کر لیا بات جو نہ دی نانے بھی تو انہوں نے آکھا کر لیا رسول اللہ علیہ السلام میرا ایسا نے باہر دی آپ نے کھانی نے باہ کرنا چاہی لیا زہد بھی آیا ہے انہوں نے کہا رسول روز دلائی رہیں گی صرف رسول راکھا کریں میں مسئلہ رہا ہمانا جائے رب سے دار بگر ناگر بانی طلاق دی اللہ تعالی نے اس وقت امتحان تا حضور نے پاہتا ہے اگر بڑے اتراز کی لوگوں کو دشمن باک دی اللہ تعالی نے حضور نے حکم دی لیا رسم توڑا لینا ذہن میں نے نکاح کر تاکہ لوگانوں پدا رکے کہ بیٹا کوئی نہیں ہونڈا نایت 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 مو بول ہے بیٹے نبی علیہ السلام نے نکاح کرتا حکم اللہ تعالی نے مگر قرآن پاک کرتا ہے رسول اللہ تعالی نے بھائر رسول بھی در رہی یہ کام بڑا خراب ہوئی نہیں biologicalکار پٹھائی ہے انہوں نے بڑے نہیں پرجی لوگانا آکھنا لوگ کیوں assessing کوئی نایت بیٹا بنایا سی انہوں نے نو نکالی ایت نے ایتا توہان بطمیدی بڑے پاک کیا ہر جگہ روالہ پاک کیا کہ ایت نایت دین کی رہی کرتا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے پھر قرآن چیز سے سورہ عذاب سسا رہا پھر موں بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوں دے ناموں نہ کہیں ماما ماما ہوں گیا ماما ہوں جانتے پیٹ تو جمعے پیٹے ہو جلے تو آجی پوشٹو نکڑے اس طرح مرے خدا نے کوئی غلط کام نہیں چیتا بلکو ٹھیک نہیں تو کئی موقع سے پھر بیٹیاں بیندیاں سیں تو کئی موقع سے پھر بیندیاں سیں چھڑا مرتبہ مرتبہ تو ایک موقع سے فخر کر رہی ہیں سیکھو جو جو تھے حضرت زیادر شاہ زینب تو زینب نے کیا میرے لیے یہ فخر کافی ہے تو آڑے نکا تو آڑے باپا نے کیتے ہیں پھر میرا نکا اس مانتے خدا نے کیتا ہے قرآن چکا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے حکم لے اس سب میرے تو بڑی شان کے لیے تو بڑا مرتبہ بے نکا سورہ عذاب تسیبائی اس پھرے پڑنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم نہ نکا کر رہا تو حضرت زینب پھر رسول اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے فرمایا بیڑیاں بیٹھیں تو آپ نے فرمایا تو سب تو پہلا جنہیں مرکو آکے ملنا نا میری موت تو بعد جبی پہلا موت ہونی ہے اتفارو تو میں یاد جیدہ ہاتھ لمبا اے پھر بیڑیاں نے نہ سمدیا اے نا بیوار تھے ہاتھ ماتے پھر ایسنا ہاتھ جڑے تھی ایک دوسری ماتے وہ ہاتھ جڑا سودادہ لمبا نکڑیا مگر موت پھر جڑی ہوئی حضرت عمر رسول اللہ تعالیٰ نے جو زینب دیا او سے پھر اکدا کھلا بیاسی ایمانہ کرتے لیا حضور زمانہ آہاتھ لمبینی تھی خیرات کرنے جڑی اللہ تعالیٰ سے خیرات زیادہ کی لٹاؤں بھی جانتے تو حضرت زینب بھے یا چمرہ رنگندہ کم آپ کرنے نبی دی 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 ہو کے حکومت حضور مالک سے اپنا آپ کام کرنا اور او فیض بیت کی ہو تو جڑی آم بنی ہونے وہ بھی خیرات کرنے پہلی زینب جہاں میں ذکر کرتا اگر رسول اللہ تعالیٰ زندگی دی فاظ ہو گئی زینب بنت خزمہ او نے عمر مساکین کیا گیا کہتے مرتبی ساڑی یہ ماما مسکینہ دی ماں وہ دیکھو جو ہاتھ ہوندہ سی مسکینہ نکفائی جانتے اس طرح نہ یہ پہ گیا تھی زینب عمر مساکین مسکینہ دی ماں تو حضرت زینب دی 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 فاظتے پھر پتا لگا اب جو جو ہاتھ میں نیا رینہ نہ سی ہو کرنے سی یہ جسمان نہیں کرنا تھی ہاتھ نہیں سی خیرات نہیں کرنا تو جسوئے بیان پڑھا وہ سوئے فرمجینہ شریفی طرح ذہن چلا گیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے تین منوں صحیح فرمایا فَوَاللَّذِ نَبْسِ بَجَلِ یوس خدا دی قسمہ جزے حد محمدی جانا لَا يَوْمَنْ عَحَدُكُمْ حَد تَكُمْنَ حَفْبَ الْحَيِ مِنْوَارِ دِی وَوَضَ دِی بَنْنَا سَلِ تو ہر چک بند آخر نمی ایمان ہے کہ اونا چاہے اوزہ دعویٰ چھتا ہے جتک میں ان اپنے باپ ناروں اور اولاد ناروں اور سارے جانبے روانا سے حضا پیارا نہ ہوں ایک تیسٹی اپنے دلدہ کریں بے جی ایک پاسے سارے ہوں سے ایک پاسے اللہ تعالیٰ رسول ہوئے تائی پیچے بے گالے نا دی مننا کہ مقابلے تاری کوئی ہے سکتا ہے پھر ایمان ہے جو دجے تنہوں زیادہ پیارے نم سے کوئی ہے سورہ توبہ جلالہ تعالیٰ نے این نا آٹی میٹن سانو دیتا ہے کہ اگر تنہوں تو ہر چاہے باپ تو ہر چاہے بیٹے تو ہر چاہے بیریاں تو ہر چاہے کبھیلہ تو ہر چاہے مال جلے تسی بڑی محنس نہ کمائے وہ مکان جلے تو ہر چاہے بڑے پسند ہے یہ تنہوں اللہ رسول اللہ زیادہ پیارے لگلوں لگلوں پناہ ساری شہیں گھنٹی ہیں جنہوں نے اسی محبت کر دیں فتہ رب بزوحت آیاتوی اللہ دل پھر انتظار کرو کہ خدا دا عذاب دا فیصلہ کدوم کدوم خدا توڑا بیٹا دنیا تھی غرق کردہ گے یہ پھر مومن نہیں جسے یہ شہیں پیاری ہیں ہوگی ہیں اللہ رسول اللہ پھر کازہ ایمان تو ان ایمان جذی سارے انہیں کلمہ پڑھے اللہ علیہ محمد رسول اللہ مگر جدہ اس کسپٹی سے بیخ دیں ہے ہمار کہ اللہ اور رسول کے مقابلہ تھی سب انہوں پچھے پا دیئے نے سفر نہیں کر دیں تو رومی رحمت اللہ نے مثال دیتی اور انہوں نے اللہ میں قبال نہیں پھر اپنے رنگ بیان کی تھی رومی برماؤ دے پہ ایک آدمی بہت دنیا جھڑیا سیر کی تھی انہیں جدہ وہ واپس آیا گخص ما شکے باشک آئے پتا تو بغربت دیدائی بس شہرہ اور جیدہ وہ محبت کردہ سی پیارا انہیں انہوں پچھ لیا کہ تو دنیا جھڑی آتے ہیں اس سفر جندر تو بڑے شہر دیکھے ہیں پس کدامی شہر دا ہاں خوش ترک اونا شہرہ جو تیرے نزی سب تو اچھا شہر کرا ہے گفتاں شہرے کے آنکا گر برا انہیں آکھا اس شہر میں تنگا کوئی جسے میرا محبوب رہی اللہ میں اقبال ہوں دیکھا کہ یہ صرف از دوار لمحوش ترک مدینہ دی مٹی دوار جہانا نرپتا ہے آیا کونک شہر ہے کہ آجا آجا اس شہر دی کی جان بیان کرنی ہے اسے قدادر سوری دا مسلمانہ دی جان سب تو پیرا اس شہر سے اسے بٹا کے لا اس تو مدینہ منورہ حضورز کمرے حضورز دی دیدی نہیں ہے اللہ نے سارے موزوم بیان کی تے کہ مومن واسدہ ہونا خجنیان تو بات کوئی نہیں محلان دے مقابلے چکے حیلان کی چھوٹے چھوٹے مقام حدیث پاک جان بھائی نا حجریاں چلا دے رسول رہے کہ اگر کھڑا ہوئے آدمی سر جڑا سی نا چھاتے ملکنا ہے اور اگر لیٹے یہ نہیں جگہ بھی نہیں سی بھولتا ہاں فسار سکے اگر چڑائی چل لیٹے پھر انہوں بھی گارنا لونیا پہی گے یہ جرندلی مرومہ دے سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی یہ نہ سونا تھا سلام اس پر جو ٹوٹا بھوڑیا جس کا بھاؤنا بات چاہی ہوندیا حکومت ساتھ سے سارے خدانے آرہا لوگوں نے لٹا رہا چوڑیاں پر بھر کے مسکین لیا اپنے کرچے پہ کئی وری آکے پوچھا دنا کھا صرف اللہ دنا آئی کوئی شکھانوں نہیں انہوں ہی مرداز کیا اس طرح پاک رسول پہ تدھے لوگوں نے کسی کافر موزے سنوندی لڑنیو کیا سکتا ہے کہ کہانی کوئی چاند نہیں پھٹ جا کوئی مرد مگر انہوں نے کہا یاد تاریخ سب تو بڑی جوائی تو پڑھ کے بھیکھلا بی ایس آدمی بھی پیداشت ہو لیا کی وفات تک پیخ پہ کوئی چنگی چائب نظر آنڈا یہی زندگی کیو خامی اور خرابی نظر آنڈی تو عدل انصاف کریں جی انہوں تو تو چٹھا دینا دنیا پھر کوئی سچا نہیں منہ جا ایڈا پاک صاف آدمی میراو تیت بار نہیں تو کرلا اور کڑا پیش کریں گا اس تو اللہ نے رضی رسول نے ہمیشہ آئے ہوئی شاہ پیش کی تھی اِنَّاکَ اللَّا خُلُقِ نَذِمِ کہ پیغمبرِ خضالی شیرت دیکھو ایلیج کو چوھڑنا در آمدہ کہ یہی انگری رکھنوں تھاں ہے بہتے حضور نے خلط کام تھی اس تو اللہ رب العالمین نے حضور نے بیڑیاں ہوئی ایسی ہیں دیتی ہیں کافران لیے نہیں دی آپ نے قید خانہ بنایا ساری ہیں لوگوں نے بچیاں اتانگ تھی پوکھے ناگیں دیتی ہیں اے نیا جنگیں آیتاں پڑھیں صورت احضاب دیتی منافقین دی ہیں جنگیں آرتاں کلمہ پڑھے آئی پچھو بے ایمان وہ آکے کور بین لگتی ہیں فتو آدھا زمانہ تھی پیسے آ رہا تھی مالے غنیمت آ رہا تھی انہوں نے اکسایا ہے نا نو بچلو اگر وقت تنگیدہ سی ہون تو اٹھا کوئی حال ہے ایڈ ایڈ کرانی آرتاں یہ تسی کی ہے نہ کوئی لباس ہے نہ زیور ہے نہ کوئی اچھا اکسا دیتا چک دیتا یہ بھی حضور سے دوالے ہون لگتی ہیں آخر آرتاں تھی کہ اللہ در سوٹ سانوں زیور دیو سوٹ دیو نبی علیہ السلام تنگ آکے پھر قسم اٹھا کہ تو آرنا میں کلام نہیں کرتا اور ایک مہینہ پھر مسلمانہ تھی قیامت گزری حضور بس جاندے نواز پلاؤں دے اتھے چپارے جاک جائے جائے اس دوران ہی حضرت عمر رضی نے ایک واری جورت کی تھی پہلا آفائی پھیل گی کہ حضور نے طلاق ہی دیتی تو حضرت عمر رضی نے پھر گئے جا کے خادم نو باکہ بے حضور رضی دسو بے عمر ملنایا انہیں جا کے غلقی تھی حضور کوئی جواب نہیں بہت غمگین ہوئے میرے کرچے افساد پاتا ہے کیسی حضور رضی مانا دین نہیں سمجھنا باروزنا اڑالنے جائیں گے بے کردہ حال ہے انہیں پھر گئے تھوڑی دیر خبر کر کے مر کے آئے باکہ بے حضور رضی جا کے آخر پہ عمر حفظہ جی سفارش کرنی آیا اپنی بچی بلکہ حکم ہوئے پھر حفظہ سفر کر کے قدمہ جرا دوں گا اے جا کے غلقی چیز حضور رضی کوئی تھانڈ پائی بلالیا انہیں پھر پوچھا بیدنا افہا اٹھ گئے یہ بہت سین بیگی انہیں طلاق دیتی حضور رضی فرمائے نہیں طلاق نہیں دیتی ایک مہینے میں انہیں تکتہ تعلق کر رہے کہ انہیں دیر مصال بیجڑے زید چاہ گیا آخر پھر اللہ تعالی نے آیتاں اتاری اے ایلار تخییر دوا کے آخون قسم کھا دیندہ تخییر پھر افتیار دینا نبی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی نے آکھا کل لے از واز اکن کنتنہ اترے دن رہیات دنیا وزین ایس امتے ہم جرا پاس ہو گئی ہیں انہیں پھر بے ایمانہ دے موں بند کر ہون مالو دنیا اللہ نے آکھا اگر دنیا اور ایسے دیرانکان چاہ گئی ہیں پہتہال ہے نا تیاؤ پھر امتے کنہ تھوڑا بعد میں تانوں جڑا نفقہ دیاں وہ سر رہ کوئی نا سمجھا اچھے طریقے نا طلاق دیکھ رخصت کے بیار اپشن وین کنتنہ ترے دن اللہ ورسول اللہ پھر جے اللہ رسول اللہ رکھنا ہے ودہر لآخرات اگر ہی دنیا چاہ گئی ہیں فین اللہ اگر رکھ جو دن میں جانا چاہ گئی ہیں انہی مردی کھل ذراوی کھوٹ ہندار منافقان کوئی سازس کام جا ایک دیگی یہ من لئی دی میں دنیا چاہی دی بڑا اطراب ہندہ کہ حضور تو چاہ گا کہ بھی نہیں چاہ نہیں مگر جو اٹھا سا گل گئی حضور اترے سب تو پہلے آتان لے کہ حضرت عشاء رضی اللہ یہ جوان ہے یہ جوان ہے یہ جوان امرینہ چیزان دوڑ نہیں اپنے ماں باپنا مشورہ کرلا جو دس انگیو تعمل کرنے حضرت عشاء رضی نے سنکیا کہ اللہ رسول جدو یہ معاملہ آگیا یہاں تو انہوں رکھی ہے یہ دنیا رکھی ہے تو بات تو وہ ماں باپنا کی پچھنا لانت تیجیئے سینا دیگران تیارے نا کپڑے لے تو آڈا ساتھ بند ہو رہے یہاں غربتر کیا تھا نا کبول کوئی کہ نال کیا آخر اور اسی خواہش ہوندی ہے بے یا رسول اللہ میرا جواب دنیا نہ درست شاید ہونا تو کوئی جلیہ دنیا قبول کر رہے تھے نبی علیہ السلام انصاف نہ بھاری جنگے ہر ایک لے انصاف نہ رہی جنگے ہونا پھر نمبر درہ چھتی آجنگا تو نبی علیہ السلام نے آکے آئے شاہ میں مولم بنا کے پیچھا سکھانڈ وڑا اسے میں کیوں چھپونا جری جری گل دس دنی میں آکے چاہ تو جیدے کو بھی نبی علیہ السلام کہے سب نے قبول کی ساری انہیں حضور دیکھا رہنا منظور کی اللہ تعالی نے صلح دیتا جب انہوں نے حضور چونے لیا قیامت تک اللہ نے کہتا نبی علیہ السلام فوت بھی ہو جاندے تسی انہیں نکار نہیں کرتا یہ جنت حضور نبی دی بیویاں توڑی ہیں مہاماں انہیں بڑی تربانی دیتی اردگرد خوشالی آگی یا زیور دی پین دی آتے آنکھ آنکھ سانوے فقر منظور دردیشی پہمرا خدا ساتھ نکھ اس سے فقیری مسکینی دی اس طرح دا واقعہ شاہد دنیا جیدے ہوئے بیلدہ رسول کہہ جیدی 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 دی دشمن دا باہر رکن بیش سینے پین دی تا کہ نیزار تیر نہ لگے وہ زیرہ حضور دی گردی سپلاج ہوئی تھی کہ یہودی کوڑوں جو جڑے ادار بلائے گئے کہ وہ زیرہ در خواستی باچ پیسے دے در کو چھڑا دوں گا خزانیہ مالک رسول اللہ سچے نہیں یہ جیدی کوئی علاج یہ بندہ دنیا کسی نہیں سچا اور مخلص ثابت کر رہا این نیخ کوئی اٹھ کے دسے پہ خدا دے نبی نے دین دس کے آمر کو فیدا اٹھ کوئی ادھ کو رائی لئی آنا لیا جی گھل کرے جی انہوں اخلاص اور بگردی بازو تو ہی شک کردے شکر تو آنا کوئی لگ اس تو بعض لوگاں دا دے ہو امتحان بہت دے آلم دین دس کے پھر اپنے علو سے تے کردہ کوٹھی اور بنگلے بناؤ دا امام دین دن دن امام دعفر رسول اللہ نے علاج رکھی سیرت کتاب پڑھ سفر کی کسی بند پتہ نہیں رکھ لیتا میں حضور دی اللہ چند تا کہ ہمیں لوگ میں نوازی نہ کرن خدمت نہ کرن ناغ مسافران دی آپ خدمت کی تھی انہ آپ خر چک گیا انہ کو روٹی نہیں کھا تا کہ نبی علیہ السلام تے طبعہ آوے حضور دی اور آدھر اپنے تیوزی بنائی تے تو در دربارہ دی عدالت نہ چکڑے جان دے میں گر دین سین بن آمد نہیں ہوئی کھا زندگی ایسی آنا نہیں دنیا کو لے پہلے ہوں دیتا زکاة فرض کرتی میری اور آدھر کن بجرہ مال ہو زکاة دیں گے مگر غریب ہون فیالی محمد زکاة حرام ہے اور کر لے نہ لوگ کو زکاة نہ لے میرے تلزام نہ ہوئے کہ رسول اللہ نے یار رہے ہمیں کاروبار بنایا تو نبی علیہ سلام بیبین زاد حضرت زین دن بارے چاک لے لمبے حد سب زیادہ خیرات کرنے گا اور نکی حضرت ام صلی اللہ رضی اللہ سب زیادہ آئی کافر باب بی جلس مغیرہ او زمان سید را جلال دخون زاد رکب کافران خوبیہ بڑی 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 اچھے حساسی بہادری سخاوت واد پورا کرنا ٹھیک بڑی بڑی گمراہی جمع بڑی پوزہ بیوکو لوگا نکی وسیل اللہ تک پہنچ دریہ بڑی مگر خوبیہ بڑی زاد رکب تاد نکی حضرت سلمہ دی بڑی جنہ کافران سفر کرے انہوں خرچ نہیں چیز کوئی بندہ جو اپنے لارکان آنی چیز میں جاگ سب خرچہ جنہ سفر تاوے انہیں کر اس باب بیٹی ناصل ہندی سی میرے معاوی دی واد سنیا حضرت سلمہ دی سلمہ مگر انہیں بہت واردی دی نیک سی انہیں رسول سال جتا سب تو زیادہ لمبی عمر حضرت سلمہ جنہ باقی جنہ پہلا فات ہوگی انہ نے حادثہ دیکھا جنہ محمد شہید آئی نانی دیکھ کے پر آئی 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 حضرت عبدالللہ بن آئی تو میں پھر گیا آئی امام حسین شہید تعب نے کہتا اللہ انہوں تباہ کرے ایتھوں تک چلے گا کہ رسول اللہ بچا مان خود بلائی اور باچ انہوں بلکل بیاروں مذہگار سلللہ نانہ اللہ خدا دی لعنت ہو بینا تے ایسے روک کرنا ایسے حضرت سلللہ رضی سب تو آخری مہدرین سب تو آخر تو آخری محمد سارا دی رنہ اللہ اکبر آخر انہوں موت لکھ دی و دخل کبر ابن عمر و سلللہ ابن ابی سلللہ ابن خی عبد اللہ ابن عبد اللہ ابی و دو خند بلکی انہ دی دو بیٹے پہلے خانچو ابو سلللہ ایک پتی جا اب اللہ اب اللہ بن و اید و بکی جنہ دی کبر بنی و توف یا سللللہ اول ایام یزید ابن معاویہ یزید مزمانہ دیو اس دور چکاو تو حضرت ام سلللہ رضی صحیح جواب اب حضرت سود حضرت تو نبی علیہ السلام اللہ تعالی نے ایسی دینیاں دیتی باقی دی نام رہے گئے قرآن بیدر آدھنا بیتر اللہ اکبر خلیدہ سعودہ سعودہ دی بھرے کے بات ذہن چاہ گئی سادھے لوگوں نے دین تک کام بڑا کی تا مگر خرابی بڑی کر گئے تو ہنوے سو دسنیاں پہنیاں اور ڈنمارک تو بیچارہ کہہ رہا سی بے خدا دا نام اے مغالف کر جا ورنہ تیرے بات دا نہری نظر ہم تیران لخوا وی دی تیران تفصیر پر دی تیران حضرت سعودہ جسے بوڑی ہوگی تو کوشت جاندے طلاق دی تی کوشت نہ رو میں حضرت سعیشہ انہیں طلاق جنہا دی تی باند آپ سرائل اراد دی کیونکہ میرا صرف اراد دی قیام دی 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 اٹھا ایک درد ناک قصہ لے مصر نام کھڑا کر جسے بات سن آراد دی خدیجہ فوت سودہ نکاح لائند جسے بیچاری بڑی ہوگی صرف حیث دے دے پا رہا ایک دن لیٹ ہو جانا میں حضرت مکرون تی رہا حضرت بنات جہا اپنے بیچاری طلاق کی جیتی کوشن تی لی کوشان دی 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 راد کی دی 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 انہیں منت کر لی میری واری میں اچھے اخلاق نام نام اے پیغمبر خدا نے اپنا اسے کام کر دیا یہ تین بچے کو پروائیاں بڑی ہوگی بچے رن پکا دے سارے حضرت رابی ملون سی اسلام چپڑے سی لکھ گیا سارے بزرگ لکھ گیا فلان سنایا فلان سنایا شکر رہا کہ سارے چیز ابن کسی لکھ میں اوک انگاڑی سب چھوٹے نہ حضور نے طلاق دی نہ طلاق دین دا اراد کی گر صرف این سی بڑی ہوگی سی انہا 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 ستی دی خاص کوئی نہیں انہا خوشی نہ کیا بلہ رسول میری ورد شا رب اصلا کی ایس نا طلاق دا در سی نا طلاق دی اے آب افتانہ گوانے نار قصہ گوانے حق دے محب پوشی دان اسلام اقبال کسے کرنوارے نے دین چھپا بیلکل ایسے پردے پاتے دے دان دادہ کوئی حضرت عمر عزیز بچی حسد آگ کیا اپنے طلاق دی تی پھر دو مامو ہودے آئے عثمان بن مظلوم تی کزامہ ادنو حضرت عمر سر تی افتانہ کلاب اپنے سر پر خواہ پاؤں گا تی طلاق ہوگی جبریل ایسلام اترے بیار رسول طلاق واپ صلی اللہ اینا سوامت قوام ای بڑی روزے رکھن واری تی بڑی تہج ای افتانہ کوئی حضور نے افتان طلاق نے تی انجھ کتاباں پرین ہو انجھ رکھن جان انجھ کیا امی وقت ذائق رہے صرف اشارے کر رہے نبی صلی زندگی برباد کر لی صیرت تی تب مسلمان کوئی نہ چاہ مسلمان کہ بچ وڑے عالم بنے مسجد بیٹھے درس دن دی حدیث راوی سی بی ایمان زندگی سی اور اے چون دی بار رہ کے جو اسلام تا کوئی نہیں بگاڑ حدیث ملائی عبدال قریب ابن اول عداد جیسے پکڑیا کیا تو انہوں سزائے موت دی سنائی کی بگری عداد نے رہا انہوں نے کہا میرا تزی ہون کی بگاڑ چار ہزار حدیث تی رہا چکا او تو آدھے مدرس لوگ پڑھ دے رسول اللہ نے فرمایا میرا مشن سی خراب کر پورا ہو چاہی کئی سزانہ ہون دی رہی حدیث کر دے رہے قرآن قرآن ہے حدیث چین چین کر دے رہے حدیث سنائی سنائی بات نائی ساتھی بڑا چوٹ بڑا حدیث پڑھ رسول اللہ فرمان اگر ہو گئے کنی سن رہے پھر بولے کافر رسول اللہ سن 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 فلان فلان سن 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 روایت روایت ہمیں سن 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 لی ہندہ سے جراحان ہے یہ حضین حدیثہ میں آگئی ہیں بیس قرآن چاہر لفظ ہندے سے جڑے ہند کر کے بیکھی جہاں نہیں یا کہ من یہ قرآن سے بدل گیا پھر اللہ تعفاظ دعوازہ کتھے گیا میرا کیا سی آخری کتاب ہے میں بھی حفاظ کروں تو یا من یہ بیان کرنا چھوٹے اور بخاری شریف طور لے کے سب کتابوں چاہر حضین حدیثہ کہ فلان صاحب یہ تھیا لفظ پڑھا تسو قرآن چاہی نہیں ہوکے پڑھتا تو یہ حضین انگلان بیلکور اڈھنکے جی چوٹ میں آنا کسے کتاب جی لیہے ہوتے موں سے بات نہیں دی قرآن مجید چردو بدل نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے کوئی روایت تبال آوے کہ حضور پاک جنگی چاہب سی اور بھی اس کے سی منکر بیلکور جانی بات ہے اللہ جی پیغمبر حضیٰ کم کر سکتے کہ اپنے دین دے خلاف کم کر محریف کی رولا جمعہ تو پہلے حضور یوسف علیہ السلام پہ پوچھ دی تھی بہتا کس ہمت بھی ہمت بہتا میں یہ کہا ہے نا تفسیرہ لکھنے چیت سو تک لکھتا بے یوسف علیہ السلام میں جنا کمر دیکھ پٹکا بدا تھی نا جتو تنہائی جو ہے جو زلی خان دعوت دیتی بے آجا میرے قریب پہ حضور یوسف علیہ السلام جلے تھی نا نے رضا کی پاس ایک گرہ کھول دی تول گیا پھر ایک پرندہ بولیا کہ خدا تو رضا پھر بھی نباز آئے پھر دیوار تلیشہ پڑھیا گیا پھر آخر باب بھی شکل ہوئی ست چینہ نے کھول دیتے اے تفسیرہ عربی کھلا توبہ توبہ اے دین اینا زہریلا تسیدہ رامنا بیٹھے جینہ پڑھ لگیا کافر ہوتا انتا جندیشہ پڑھتا پڑھتا اگرہ بھی مانگوا دے جو ست چینہ کھول دیتی تول گیا بہ گیا جس طرح خاند بینڈا پھر جبریل علیہ السلام علیہ نے کھل دیا بیدہ بیڑا گیا بہ انہوں نے کھل دیا تھماریا انہوں نے منیٹا پھکے بار گئی پھر اے رامنا بہ گئے تھڑھنے جو ہو گئے دس سوئے دین یوسف علیہ السلام علیہ نے شان کوئی حقیق خدا دے پہ اگمراہ ادنا کر دے تو مطلبے بھی آئے جڑاکنا کتاب بہاں پڑھنی ہے کچھ کتاب باندہ بھی پتا کریا کہ وہ پڑھنے وڑی بھی ہے کہ نہیں پڑھنے پڑھنے آگرہ بھی جڑاو کام خراب نہ ہو دی تو حضرت حفظہ دی چلاک داوی حفظانہ حضرت سودہ دی چلاک دے آنڈے آپ نے طلاق دیتی یا طلاق دیندہ ارادہ کی جب غرص ہے اچھے تو خدیدہ بعد سودہ پھر آشا بنت حوی وکر مکہ پھر حفظہ بعد زینب بنت خزمہ پھر کام تندہ و شہرانہ و سلاسہ تو اے صرف دو یا تین مینے حضرت دینے کیا رہی ہیں وَلَمْ يَمْتْ مِنَ ازْوَاجِ قَبْلَ غَيْرَ وَغَيْرَ خَدِیدًا خدیدہ اے زینب بنت خزمہ اے دو حضرت دی سامنے فاؤتوینین بعد جمع سلمہ زینب بنت جارشت اور امہ حبیبہ امہ حبیبہ بھی حضرت دی بیری امیرے معویزی پہنے ابو سفیان دی بیٹی نائدہ سے رملہ کوئی یاد بھی رکھا کرو امہ حبیبہ رملہ ارہ بچے رواز تھی کیوں بچے یہ بچی دینا تے دوسرا نائر رکھ لیں گے سردہ برون دی جائے جیسے منوکم علی ساکنہ کے ابو العاصم آکے کہ عاصم دا اببہ ابو القاسم کے ہوئے قاسم دا اببہ اس طرح تھی جو میں حضرت علیم ابو الحسن آنے ہیں کہ حسن دے اببہ نبی علیہ السلام یہ ابو القاسم ہے بڑے بیٹے قاسم دے نائدہ بولیا جاندہ تو امہ حبیبہ حبیبہ دی امی امہ سلمہ سلمہ دی امی ناثلی نہیں امہ سلمہ ہندر اور امہ حبیبہ رملہ امہ حبیبہ نے بڑی قربانی دی تھی انہیں کئی ہیں نے رشتہ بڑا پیارا لگ دا انہیں آپ پہ کر دیا حضرت معویزی انہوں نے خار المومنین کہنا دیا امہ منہ دا مامو کہ انہوں نے پہنے رسول اللہ دے کر رسول اللہ دی بیٹے ہیں ساری ہیں میں نے گاہ تو گاہ رشتہ لے گا امہ کردی بیٹے ہیں بیٹے ہیں کیوں آنگا جیئے بیٹے ہیں اپنی جگہ سے رشتہ گاہ نہیں رشتہ چل دا نیچے نکائے ہو بیٹے ہیں امہ حرام ہو جائے سچ مجھ موان دیا تو انہوں نے بچے ہیں امہ نے نکا کیوں کہ حضرت چلی نا دوسرا یہ پہی وہ صرف عزب دی ایک گھر لیا اور سچ مجھ موان دیا تو انہوں نے حبیبہ جی قربانی سنوڑی جیسے مکہ ایمان لے سب کافر نانے دادے پکے کافر مگر یہ شروع چھے سلام لائے وہ سے نبی علیہ السلام پھپید پتر یہ سے حضرت احمد بن تجاش پھائی عبید اللہ بن تجاش ونہ دے نکاس جیسے مکہ سختی ہوئی پھر حجرت کر کے حبشاہ مدینہ دی حجرت پہلا پانجی نبی علیہ السلام حبشاہ سمندر پار کر کے حضور نے آکھا ہوتے بادشاہ بیشک حیسائی مگر آدل منصف آدمی ہیں وہ دی حکومت کسی درم نہیں ہندائے مسلمان سوٹ ہو جالا پھر مرض آدل سوٹ سے جاکے انہوں نے لیرہ لالیا عمر بن آسر تکھور کافر دلی لین مگر بادشاہ نیک نیک ہے وزیرہ امیرہ رشوہ دیتی پادرین انہوں نے آدھ گند لیا انہوں نے آکھا بادشاہ سلامت ہے وہ قوم بے سردار مکہ بے رئیس لوگ آئے یہ زیادہ بہتر جاندے آسانوے سرپرٹ پینٹی کڑی روڑے بندے انہوں نے واپس دیو اپنے ملک ریجن منا لیا انہوں نے بادشاہ نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں شکا کہ منصف بادشاہ انہوں نے کہا یار کیٹی اہم کاری کیل کر دیجئے نہ میں انہوں نے بیان سننے نہ پوچھا میرے اولاد چھوڑا کی اہمیں انہوں نے حوالے کر میں کون بادشاہ کھو اور انہوں نے بادشاہ کھولی سی لوگ بادشاہ اللہ نے رحم کر کے دوبارہ میں سلطن دلائی ہے وہ تکادہ اے میں سنے بغیر فیصلہ کر سب نو چار دیتا پیغام پیج دیتا مہاجران میں تسی پیش ہو سردار مکہ جی آئے تسی بھی اپنی گر سنو اے مسلمان کٹھے دین کس طرح سارے تک مسئیب سن دی پہنچ حق کہنا جو ساڑھے نبی نے در سے آنا بلکور اسی ہوتا ہی بیان کرنا کہا واپس دے دو گا چلو ساری قسمت ہے جی سے دربار جب بلائی آئیت سردار سردار جان دے بھی سی سردار آئیت 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 دن چھڑ دیت سارے دن دن تس آئے عیسانیان جی اہودیان دیت دیت نے تو حضرت جعفر پھر کھڑے حضرت صلی تو دس سال بڑے سی سردار سی سارے کافرے دے ان آئیت تکریر کی تکریر بھی شاہکار چھپوا کے بننی چاہی بادشاہ اسی پہلا مردار کھان دے سی مچین مہمان نکاح کر دیت سارے کوئی حلال حرام نہیں سی بتان پوچھا کر دیت سارے جو ایک آدمی اللہ نے اٹھایا آج بچ پر تو سی جان لے کردار خاندان آج آج دین رس آج آج من لیا تنگ کی ترے ملک پیشت آج قرآن سنا کتاب ترے نبی ستری نبی علیہ السلام تی تازہ تی سورة مریم اتری اینا سمجھے آپ نے توفہ تی آر دیتی بھی سانیا دا ملک ایر قصہ ہوگئے نبی حضرت مریم ریس سان کی سمجھ سورة مریم سنائے حضرت جعفر رضی اللہ سورة مریم پڑی جیسے سورة مریم پڑی بادشاہ جلتی یہ کھان تپ پانس گرے رویا پڑا اور دربار انہوں نے بادشاہ کیا بے جو کچھ نہ نہیں کیا بلکل اس پڑی اللہ بے انسانی کلام نہیں نہ بنا سکتے یہ خدا دا کلام ہے اور واقعی سچا نبی میں یہ حوالے نہیں کر رہی اگلے دن میرے بادشاہ دعا میں انہوں نے گھلا سنکے قائل ہو گیا اسی علیہ السلام بہت 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 نمہ شوشہ چھٹ بہت 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 انہوں نے خدا خدا بہت من دے جنہیں سر جن کوئی لوگ آن بشر ناک ہو گاڑی سمجھے نادان بشر ہونا ہی کمال انسان آج ساڑا بی رجی تنا اس چاہ ہو گیا اسی فریشتیاں بھالا ہو گیا خدا نبی ساڑ چھو پیجیا اسی یہاں بھی دستبردار ہو گیا بشر گندے نبی کسی اور نسل توبہ ایدنا دے بیوکو وہ حیسائی جسوں مسلمان کہان گے اللہ اللہ جو ہونا ہدا اسی جو اللہ پیغمبر نے دستیانہ ہوئے کہنا جو نے آقا کی کہیں گے جی تسی سال اسلام بارے چھوٹے بارے چھوٹے بارے انہا کہ انمہ عبداللہ ورسول وقرمت وقال مریم مرور مرور اللہ بندہ وہ پیغمبر اور اللہ تعالی حکم نکواری مریم پیغمبر نے اپنی طرف اور وہ حضی پھون کی انہیں ساری کہل سون کے درباری جنہیں بیٹھے دی بندت مولوی پادری ناسا فلانی گھسہ بڑا لگا اے راضی ہوئے عمر میں آز ور کام بن گیا مگر شاہ نے چنکا اٹھایا ککھ چوکیوں نے آکھ ابھی ساری علیہ السلام نے ککھ وز جنہ کٹ ساری رام نا میری سال سلج راؤ اسے تو جدو نجاشی مریا نبی علیہ السلام مدین جبری علیہ السلام نے جنازہ اپنے غائے بنا پڑیا تو کافروں نے جناز علی پڑیا باقی لوگ نہیں ہوئے اوہ نفر کرتا اسی نواز جناز پڑا پھر حضور نے حکم دیتا لوگ باہر نکڑے صفہ بدیاں آپ نے دعا کی تھی اور حدیث دی کتاب میں چاہوں تھے کئی دیر تک نجاشی جبر لوگ نور ریکھ دی روشنی نکل دی بڑا عادل کی تا اور انہوں اپنی پناہ جل جات وہ تھے جس حضرت مگر بیچاری اپنے خان نہ گئی وہ تھے انجام کی آ عبید اللہ حضور مکیوں مسلمان ہو کے ہجرت کر کی آپ پر دی اس حیسائی بیع کی شراب نہیں لگ گئی امہ حفیبہ نے بہت روکیا عبید اللہ سی دین لی تک کھاندے کر لی آخر کافر ہویا مرتض پیڑی آگی فیل آگی بیع مرتض ہو گیا بیچاری دیا گی رسول کریم علیہ سلام نے سنت قیم کی پیغام پیج شاہ نجاشی نے میرا غائبانہ نکاح پڑھو حضور 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 پیغام پیغام نجاشی نے دربار حضور بلال حضور حضور خطب بلال حضور 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 چار سو آجت ایک سو پاند تولہ بندندی اس سے سوا چھبی اور لگی رہے ایک سو کٹیت ایک بڑا چار اینے تولہ چاندی جڑی یہ کٹ تو کٹ مہر حضور دی بیٹی ہیں دا اور ابھی بھی مگر امی حبیبہ دا مہر دلا چار ہزار دی رہا اتنو بھی اٹھکونہ دیا تھا کیونکہ بادشاہ نے پھلے ہوں دیتا اور کھانا ہی ہونے آپ بھی تیار کیتا سارہ دربار دلا سے انہوں نے بات جانا کیا بیا کھانا میری طرف ہوں رسول اللہ جی داوت میں ہی کر رہا ابات جانا پھر اپنے نمائندے در یہ رسول اللہ کو پسایا تو امی حبیبہ رضی انہوں نے یہ امتحان کہ وہ ملک دوسرے جا کے کافر ہو گیا ہے ایمان تیرینیاں بات مجینا شریف انہوں نے پسایا کیا ہم سے مہر سب سے زیادہ ہے نتا پھر جو ایریا تھا لکھیا یہ ایک جنگ سوردہ نکاح اینین محمونہ اینین محمونہ یہ کئی پہنا جنہیں کئی سردانہ دیکھتے حضرت احمدہ دیوی یہ سو سارے آپ بسانو لگ دیں تو محمونہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حجیب قصہ کہ نبی علیہ السلام نے انہوں نے نکاح کی تا اور مکہوں بار ایک مقام ہے سر او تھے رسول اللہ سر ایک خیمہ سی ایک کیا ہے او اس خیمے جی رسول اللہ علیہ السلام ہاں تھا ہاں پس اکٹھ ہویا کہ بعد جو نبی علیہ السلام تو جو مدد بعد جو نبی علیہ السلام وہ سوئی مکہ شریف کے پھر گنیاں سے عمرے لیے بیمار ہو گئی حضرت ابن باسلی خالہ انہیں پھر اپنے ساتھین یا نواکیاں جڑے پہلے بچے اور کون بیدے لوگ کی کہ مکہ سے میں رانا تھے ہو سکتا میری حجرت کے لیے نقصان پہنچے میں جے شہر اللہ دری خاطرکھات چھڑتا سی میں تھے مرنا نہیں چاہوں حالانکہ مکہ کی دی آراش ہے میں نے اسے تکڑو اسے سرف پہنچے اسے جگہ کبر بنی یعنی شادی ہوئی تو اسے سبہ روسی آئی اور مر کے فات دی حضرت ابن باس انہیں پہنچہ سوئے کادمی نے اپنی چادروں بھی پانچاسی انہیں تھلے چادروں سے آتی جو میں ہورا کئی لوگ مسلح بھی شاؤں دے حضرت ابن باس سے چکے پرہ مار یعنی انہیں کامی نہ ہوندے ابن باس کو کپڑے کفن دے ہو رہاں انہیں کوئی مسلح بھی شاؤں دا کوئی جانوماد لائے گا اگے تو اگے کام خراب کرینا نہیں اور صفیہ یہی رسول کریم علیہ السلام دی یہ جنگ ہوئی خیبر دی اوہ دے پر جلی ہے لاؤر ساں قید دی خیبر دے سرزار دی بیٹی سی کئی ہاں صحابہ نے آکھا بیار رسول اللہ ساڑھے حصہ جے دے مال غنیم چاہب نے آکھا سرزار دی بیٹی ہے ہمیں ضرم نہیں کرنا چاہیے آجیں بھی محسوس کرنگی یہ بھی ہر بیسک ساری مخالفتی سارے نبی نے کوئی اٹھا سلوک نہیں کی تا یہ میری بیویر جو حضرت صفیہ نے رسول اللہ نے اپنے لئے رکھیا تو حضرت صفیہ نے اپنا واقعہ بھی سنایا جب عبرہ جو نصید لئے سنوان کہ دین دے رستے کلے کلے پہاڑ کھڑے آن دییا کہ اللہ رسول میرا باپ اور میرا چاچہ توانوں میں لائے میں اسے کافرہ سے ہوتھے کہ واپس گئے تو میں سنے ہاں اپنی کنی کہ میرے باپ نے میرے چاچے نے باپ میرے پوچھا ہو جائی پائی جی توڑا کی خیال ہے میرے کے آئے کہ اللہ بتا ہوں یہ بندہ سچا چھوٹا انہیں کہا آسمان دے سوری جی ترہا روشن کہلے بیوہ نبی ہے جی خبر خدا رہے گی تو کہنے لگا پھر انہوں نے ارادہ کی کہنے لگا جنہ جل جسم جان ہے مخاطبت کرنے یہ تو اللہ تعالیٰ عنہ جلے ہجائیت نہیں نہ چاہوں دے رستی کوئی نہ کر روڑاٹ کی جاتا ہے انہوں نے نیچنہ خراب ہوں یا نہیں کبھول گی پہچان لیں گے یا بیٹے نے پہچان لیں گے قرآن دے لفظ ہے ہجائیت نہیں نسی ہجائیت نے یہ دیلے ہے منان آپ پہلا کم ہے جی تیاری ہوئے جی سچی گھر سامنے آگین پاکے کوش ہوئے ساری دنیا نراض ہوئے میں منگنا اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگانوں میں ایسے دارستا و خالن اور جیڑا ذرا بھی مو پھیرے پہ منونی ضرور میں اتنے بھی زیادہ گا نہیں میں تکہ دے لنا بڑا دفعہ در مزیدہ اے تھوڑے جو واقعات صرف اے رسالہ پڑھ ناجرہ سامنے آئی کہ حضرت سعودہ آخری نہیں امی سلمہ رضی اللہ سعودہ حضرت عمر رضی اللہ مانے جی فوت ہو گئی ہی صحیح بات چیئی ہے ناجرہ پھر نبی علیہ السلام دا مزینے دا حضرت دا کچھ تذکرہ ہو گیا دراز بودھ لذیذ بودھ حکاہ دراز ترکھ سچی کہلے بھی تو پہرہ مضمون کراہ مسلمان لی ایسے ذرا لمبا ہو جانا اللہ رب العالمین میرے اور چوڑے سینہ جب نے رسول اللہ دیل محبت صاحب تو زیادہ کرے اسی ہر شہر نو قربان کر دیئے میرے امی در تمنا ہوئے کہ موت آوے تھے رسول اللہ دے قدمہ چاہدے قیامت دے اللہ دے حضور دے پیرانچ بکھے ہوئی حضور کہہ دن کہ یا اللہ میرے ہے اینی بڑی گل اس میں انہی سفارسی ہوگی اللہ جو کچھ بھی ہے میری امت ہے میرے منہ ناڑے بہت بڑا انامیت اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر کرے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا محمد اللہ اکبر الحمدللہ محمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحبِ اللہ فلا مذلہ لہو ون یزل الفلاح اجیلہ واشدو ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشدو انہ محمد ابو رسول صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ قرآن مجید جو پڑی سورة توبہ چلاتا رہا ہے جو دون زکاة مسرف بیان کی صدقات اور زکاة نسی کتھے کتھے لاسکتے تو دو تو عامی ہیں جلے سی جاننے انما صدقات للفقرائے والمساقین کے فقیران اور مسکینان مگر اگر چل کے پھر اٹھ بیان ہوئے اس سے جنہ جوال غارلین نہیں آکے جلے لوگ کر دے بوجھ چھلے دب جاننا کسے پاروں کوئی ایسی مسئیبتر کر دے فانس کے انہوں جی جان نہیں چھوڑ دی انہوں نے معاملہ خراب ہو گیا اللہ تلاندہ تو سی اپنی ذکات دی اس معاملے چیز خرض کرو عرب بے اندر بڑی اچھی رویت سمجھ جانتی کئی سردار دے تھی نا وہ ذمہ لے لیں چلوے تاوان مرادانے شروع کرتا بندہ پھڑ کے لے جاندے یا قتل کر دینا یا لکھان دے پھر وہ بیچارے دینا پہنے دا پہنے اظہار لے کہ تو کئی ایسے سردار دی جوڑے پھر ذمہ لے لیں اللہ نے انتوفیق کچھ پندے ہوں دیں دے دو جا پھر کوڑے آنے سوار دے حضور نے آکے سردار پھر قبیلیان پھرتے تھی انہوں عرب لوگ سب سو بڑی نکی سمجھے سردار نے اپنے دے بوجھ لیا انہیں پھر جا کے لوگاں بسنا زمین آکام اپنے دن میں لہلے آتے میرے کرمدہ جنا سے میں کر چکا مذر کرو سارے لوگاں نے فراغ دے انہوں نہیں خالی موڑنا انہیں فساد اور خرابی نہ مٹالی ول غارمین کو آن آکھ بچہ بچہ موڑنا درشید حجال جی صاحب محطرم دوست پیغام لے بچارے سے سیوید پھر گیا سات لاکھ خینا پڑ بچہ پھر 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 دے چکے ہونے صرف پجا ہزار جنہوں ایک لکھ ہو جائنا ساڑی جان چک چھوٹ جائے سفارش اپنے بڑے نیک امیر امیر جلال رب العالمین تو حمد کرو پھر 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 کچھ بھی نہیں ایس محفر پھر کرو انشاءاللہ بچہ جی رہائی ہو جائے مسئیبت جان چھوٹ جائے اللہ رسول ساڑی سر خلوئی ہوگی میری سفید کپڑے سے دستار بندی ہوئی اور چار پائی بٹھا کر آ کی ہے حقیقی سین ملا کر بٹھایا جاتا پارنا شاہوہ کہندے کہ ایک دربار میں میری سفید کپڑے دستار بندی ہوئی چار پائی پر بٹھا کر حجر سے سین ملا کر بٹھایا خواب کی تعبیر خواب کی کپڑے دستار بندی ہوئی سفید الباس ویسے بہت اچھی حرام سفید الباس کسی مرد نوی تسی کو خوشی ہون دی گئے اللہ نے مدار لباس عطا کی تا چار پائی رسان چی بھائی اللہ تعالی بلاند ہو دا دا ایسی طرح مرتب ہو چا ہو اچھا خواب نظر انداز نہ کر اللہ تعالی تو مال حل بڑھ کر دے بچہ حاصل ہے کہ چیک تو جان چھو اللہ صلی اللہ سی محمد نبی و ازواج امہات المومنین و ذریت و اہل بیت ایک ما صلی اللہ تعالی عال عبراہیم اک حمید مجید اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانوات ان اللہ یامر بالعدل والإحسان ویتائد القربا ویانان الفحشاء والمنکر والبغی یائزكم لاللہ کم تذکرون